اسلام علیکم آج ہم آئے ہیں نوید بریانی پر جو گھنٹہ کر کے بالکل سامنے ہیں آج میم نے کہا پھر بریانی کے کھانے کا موڈ ہو رہا ہے لیکن میں نے کہا یار آج نا کچھ ذرا زیادہ سپائسی نہیں ہوتا لیکن ایک اچھی ہے آپ کو بریانی میں دکھاتا ہوں کہ کہاں سے ملتی ہے اگر ہم نے بات کریں تو نوید کی بریانی جو ہے وہ سب سے مشہور ہے اور اس پر اتنا رش ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی مشکل ہو رہی تھی کہ کیا ہم شوڑ بھی سائی طرح کر پائیں گے یا نہیں کیا لگتا ہے کہ میں کیا ہم ان کے اندر شوڑ بھی کر سکیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ماشاء لہے یہاں پر کتنی پبلک آئی ہوئی ہے یہاں کے کھانے کھانے کے لیے اور ہاں ایک اور چیز یہ کھلے کے بالکل سامنے ہے اگر آپ یہاں پر سیر کرنے جی لائیں اور آپ کو بھوک لگ جاتی ہے تو یہ بہترین ریسٹورن ہے یہاں سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کی کون کونسی چیزیں مشہور ہیں اور ان کی بریانی کا ذائقہ کیسے تو چلیں یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج اور کھانے دیکھیں اور انجوائے کریں سو عبدالکیوم بھائی سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کرونا کی صاحب سے یہاں پہ کوئی فرق تو نہیں بڑھا جب یہاں پہ کرونا ہوا ہے تو اس کے بعد اس کی سیل کو کوئی افرق تو نہیں بڑھا مطلب کہ کوئی اثر تو نہیں ہوا یہاں پہ نہیں بھائی صاحب کوئی اثر نے پڑھا ہمارے پاس جو نا پرسن زیادہ چالو تھا یہاں کھانے کا سسٹم نہیں تھا پارسل جو چلا رہے تھے چلیں مجھے یہ بتائیں یہاں کی جو سٹاف ممبرز ہیں ان کی کرونا کی ویکسینیشن ہوئی بھی ہے یا پھر وہ ماس ایسے لگائی رکھتے ہیں یا پھر دورانے کام نہیں لگاتے کیا لگاتے ہیں سارے نے ماس بھی لگائے ہوئے ویکسین بھی کر رکھا ہے سب نے لگائے دیکھیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نوید بریانی والوں نے اپنے سٹاف تک کو ویکسینیٹ کروایا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ساروں نے ماس بھی لگا گے رکھے ہیں اور ہینڈ کیپس بھی لگا گے رکھے ہیں تاکہ سیفٹی کا اور ہیلتھ کانشیس بہت ہیں یہ اپنی اس پہ کمپرمائز نہیں ہے ہیلتھ پہ کوئی کمپرمائز نہیں کیا ہوا کھانے کے ساتھ چاہتھ اپنی صفائی کا بھی انہوں نے بہت خیال کیا ہے سو یہاں کے ہم دوسرے ایک ممبر سے ملے ہیں ان کا نام شان ہے چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کی پیکنگ کا کیا حساب کتاب ہے جی سر آپ کتنے دن میں کتنے پیکنگ کر سکتے ہیں ایک دن میں کما از کما چھے سات ہزار ڈب بہ کر دیتے ہیں ایک دن میں ایک دن میں یہ چھے سا ہزار ڈب بہ کر لیتے ہیں بڑی بات یہ بندہ ہمارا بڑے کام کا نکلہ ہے اس نے ایک دن میں چھے سے سازار ڈب سال پیہ کرنے کا دعویٰ کیا اور اس وجہ سے سارے میمبر نے بھی کہے کہ اس کا ان ٹیویو ذا جائے موسیقی 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 یہ بریانی کھانے آئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ریویو کیا ہے اس پورٹ کے بارے میں تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ یہ بریانی ٹیسٹ کر رہے ہیں پہلے آپ یہ بیف کھا رہے ہیں پہلے آپ چکن بریانی کھا رہے ہیں نہیں مجھے ایکچھلی بیف بہت پسند ہے اس لئے میں اکثر بیف ہی کھاتا ہوں یہاں پہ آگے چلی اچھی بات ہے یہ بیف کھا رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نویت پہ آنے کا کیا مقصد ہے مطلب کہ آپ کھنٹ سے اتنے دور سے اتنے فوڈ پوائنٹ شور کے کھنٹ سے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ کا گیاں اکثر دیکیا ہے آپ کیا اچھا لگتا ہے اس میں ردر یہ دیکھیں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی پرنٹ کرتا ہے جہاں کا ٹیسٹ بھی جاتے ہیں آپ ٹیسٹ بھی جاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے تو یہ کدیم جگہ بھی ہے ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے مجھے بہت اچھا ہے انگا اس لئے ہمیں یہ سپیشلی آتے ہیں کھانے کے لئے ہم دلیوری کرتے ہیں ہم دلیوری کروا لیتے ہیں اور پرسل کر لے جاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی بریانی انجوائیں گے ہم نے آپ کو بار ٹائم لے لیا مجھے 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 تینکیو 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 سو مچ فائنیلی ہمارے سامنے بریانی کی پریٹ جو ہے وہ آگئی ہے لیکن میں نے پہلے کبھی ترائی نہیں گی نوید کی بریانی لیکن آج میں کھاؤں گے آپ کو پتاؤں گے کہ یہ کیسی ہے لیکن دکھنے میں یہ بہت زیادہ مزے کی لگ رہی ہے تو پہلے میں کھا رہی ہوں اور آج موسف زرا میرے باد میں کھائیں گے مجھ سے تصبر نہیں ہو رہا تو اس لئے میں پہلے کھا رہی ہوں آپ کو پتاؤں گے کہ یہ کیسی ہے بہت مزے گی ہے بہت 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 زیادہ مزے گی ہے چکن بہت صافت ہے دیکھنے میں یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے مرچے کام ہے مرچے کام ہے مرچے کام کھا نارمن ہے رائیڈر دیکھیں آپ کتنا مزے کا لگ رہا ہے پاکے دیکھتے ہیں ہمیں جے لاشتنے بھٹی جو کھانے کی ریویو بنایا تھے اس کا جو چاوٹ بہت بہت زیادہ مزے گی تھے لیکن وہ سپائیسی کروا دیا گئے تھے اس وجہ سے وہ کھاتے ہو ہمیں مرچے لگ رہی بھی لیکن یہ مرکو نارمن ہے جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے سارا انٹرویو لے لیا سب کا مقامی لوگوں کا انٹرویو لیا اس کے علاوہ امپلائیس کا انٹرویو لیا ہے انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی جو مشہور بریانی تھی وہ بیف کی بھی تھی اور اس کے علاوہ چھکن کی بریانی بھی ان کی مشہور تھی تو اس لئے ہم نے صرف چھکن کی بریانی ہم نے آرڈر کروائی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسا زائی کا کیسہ ہے بائی دہوئے اس کے پیسے میں بھائیتا ہوں اس دفعہ کرشما کو میں نے موقع نہیں دیا اور پیسے میں بھائیتا ہوں سو پھر ابھی ہم آئے نوید چھکن بریانی پہ اور ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں اور اگر ہم بات کریں ان کی ہسپیٹیلیٹی کے بارے میں تو ان سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان سے بہت آفر کی کہ بھئے ہم سے پیسے لے لیں انہوں نے پیسے تک نہیں لیا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ اس کے ذائکے کے بارے میں تو ان کا ذائکہ جو تھا بس بھائے گئے تو بھٹی سے تو اچھا ہی تھا آج موصب جو اپنے پیسوں سے ہم نے چاول کھلانے والے تھے وہ ان کی ہسپیٹیلیٹی کی ویسے بچ گئے ان کے پیسے اور آخر ان کے پیسے نہیں لگے لیکن ہاں ہاں اگلے ولوگ میں انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ یہ ہی پیسے دیں لیکن اگر بات کر جائیں ان کے ذائکے کی تو ان کی بریانی کی جیسے ان کا نام مشہور ہے اور واقعی ویسے ان کا ذائکہ بھی ہے تو ہم آپ سب سے کہیں گے کہ یہاں آئیں جب بھی آپ یہاں آئیں تو یہاں کا کھانا جو ہے وہ ضرور ٹرائے کریں تو ابھی دے ہمیں اجازت نیکس ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی ولوگ پاکستان کو ابھی سبسکرائب کریں بیل ایگن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی تمام نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ